سہر انار سیلت کانفرنس کا دو چاہتے ہیں اور اس سیشن کا مقاعدہ یاد جناب حافظ لجب علی صاحب کی قناب سے کبھتے ہیں جناب حافظ لجب علی صاحب اعوذ باللہ من الشیط والد والد بسم اللہ الرحمن الرحیم لائتوکا نہیں ہے لائتوکا نہیں ہے لائتوکا نہیں ہے لائتوکا نہیں ہے و تولہ عنہم حد آنین و أبصر فسوف نبصرون سبحانہ ربکا ربی عزت عما یصفو و سلام علی المرسلین و الحمدللہ ربی عالمین حدیث مبارکہ پریش کرنے کے لئے ایک شریف لافیر اجرا محمد علی صاحب مجھے لئے فرمائے کے اللہ کا کہتے ہیں ایک تیری چاہت ہے وہ کا وہی جو میری چاہت ہے بس اگر انہیں سبوت دکار دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو پھر میں تمہیں سب کچھ لو دے دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر تمہیں اندار کیا اس سے جو میری چاہت ہے تو پھر میں تمہیں اس سے سب کچھ وہ چھوئی دوں گا جو میری چاہت ہے بس ہوتا ہوگی جو میری چاہت ہے آج کے پرولان کی صدارت جنار شیر حبیقو برمان صاحب عمیر معافی اسلامی علیہ السلام پورٹ ان کے پاس ہے میں ان سے درغاز کرتا ہوں کہ وہ سکیٹ پر تشریف میں ہے جنار پروفیسر ڈرکٹر مدر مہین صاحب سے درغاز رہے ہیں وہ بھی سکیٹ پر ہے جنار داؤل سائل صاحب سے ملتویس ہوں کہ وہ بھی سکیٹ پر تشریف کی ہے جنار پروفیسر ڈرکٹر مدر مہین صاحب سے درغاز ہے کہ وہ تشریف لائے ہوں آپ نے تشریف لائے ہوں آپ سے سوچیٹ پر تشریف میں ہے جنار پروفیسر اور جنار پروفیسو موسیقی موسیقی صدر مجلس جناب شیخ حتیب الرحمن صاحب معزز حضرین اکرام صلاتین افراد آج کا ہمارا خوصو ہے عقوبہ صدیق رضی اللہ عنہ سرت و خلاصہ آپ کا نام ہے عبداللہ عقوبہ کے دنیت ہے والد کا نام ہے خثمان والد کے دنیت ہے عقوبہ بحافہ بن آمیر بن عم بن کاب بن سات بن ٹین بن مرہ بن کاب آپ کا شجرہ میں سے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے مرہ بن کاب پر جا کر نبی علیہ السلام سے جانتے ہیں آپ کی والدہ ہے سلمان ام الخیر بنت سفر آگے رصب ہوئی ہے بن آمیر بن آمیر بن کاب کیونکہ چچا زاد ہیں آپ کے والد وہ بھی ہنپورشیہ حد قیمی ہیں ابوبا کے صدیق جناب عبداللہ جن کو نبی علیہ السلام نے صدیق کا لفظ دیا اور عتیق کا لفظ دیا آپ کی ولادت آم الفین وہ سال جبکہ ہاتھی والوں نے یمن کے بادشاہ اپراہ کے لشکر میں ہاتھیوں کے ساتھ بکہ پر کعوہ کو محطب کرنے کے لیے رہمدہ کیا تو ابابینوں کے ذریعے ان کو تباہ کیا گیا اس سال نبی علیہ السلام کی بھی رہمدہ میں اور اس کے کوئی دو سال بار اگرچہ بات جگہ ہے کہ نہیں اس کے دھائی سال بار لیکن تقریباً دو سال بار جناب عبداللہ صدیب مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ ہمیں آپ نے پردش پائی ظاہر ہے کہ خاتے پیتے امیر قریشی خاندان کے چشم و چراف تھے اور جتنی بھی ایک اچھے خاندان کی تغییر ہو سکتی ہے نظابت و شرافت فساد و بلاوت حتیٰ کہ لکھنا پڑنا قرآت و کتابت اور باقی تمام جو چیزیں اس وقت ایک پڑے لکھے عرب کے لیے جو کہ ہوتی کم تھے تو وہ ساری چیزیں آخر موجود تھیں خطیب بھی تھے شاعر بھی تھے اور اس کے علاوہ آپ کا ایک بڑا مقام تھا کہ ابو بکر نے اگر کوئی بات کہہ دی تو زمانہ جائنیہ میں بھی لوگ سے تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کی بات کا ایک وزن ہوتا تھا جائنیت کے دور میں آپ نے نہ تو کبھی شراب تھی اور نہ ہی کبھی بدکاری تھی اس معنی اور علی اور عرب وقر صدیق اور بھی ہوں گے لیکن جو دو نمائم نام جائنیہ میں بھی شراب یا بدکاری نہیں تھی اور آپ کی ایک اور صفت یہ ہے کہ بچپنی سے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق تھا جو کہ دوستی پہ بدل گیا تو بچپن میں اگر کوئی نبی علیہ السلام کا ایک دوست اور ساتھی نمائم قرار دیا علیہ السلام کا ہے تو وہ ابو بگر سکرین ہیں وہی پرمش پہئے وہی جہان ہوئے اور آپ کے جو ظاہری ہوتیہ ہے اور صفات ہیں جسمانی اس کے اقبالے سے دلے پتھنے تھے ترمیانے سے قدرے نکلتا ہوا کر متوسط القام تھی اور چونکہ دبلے پتھنے زیادہ تھے اس کے کچھ زیادہ ہی لگے لگتے تھے اپنے عام قد سے لیکن بانو جنمیانہ نگلتا ہوا کر سرخ سفید رنگ حسین و جنیل چہرہ ستوان آر جس میں تھوڑا سا خم بھی تھا جو کہ زیادہ خوبصورت رکھتا تھا اور جسم جو ہے تو دبلہ پتھا تھا ہلکے کھل دیتے تجارت پیشہ تھا ظاہر کہلے عرب میں ہر شخص جائے وہ مقامی طور پر گیر بطنیا چرانا یا اس طرح کی چیز ہیں لیکن حصے میں ان کیا تجارت پیشہ تھا اور اس پیشے کے لحاظ سے انہوں نے مختلف عرب جو ہے قریش وہ شام جائے کرتے تھے مدینہ سے اٹھو میں تو ایک کامیاب تاجد تھے اور انہوں نے کافی دولت کمائی کامیاب تاجد کی حیثیت سے جوانی میں آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد کے بارے میں جو کہ اسلام سے تہلے اور اسلام کے بعد ہوئی تو ان میں آپ کی تہلی جوجہ ہے ہیں کہ ان کو علیدہ کر دیا یا طلاق دی قتیلہ بنت ساتھ سے آپ کے دو بچے ہوئے عبداللہ دل عبیب اور اسمہ بنت عبیب اور دوسری آپ کی زوجہ ہے جو کہ اسلام سے پہلے ہی آپ کی زوجہ گلی اور انہیں اسلام قبول کیا انہیں رومان بنت آمیر یہ باددہ ہیں عبداللہ رحمان دل عبیب اور عائشہ بنت عبیب 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 مومنی عائشہ سجھے کر اور یہ اتنی خوبصورت تھے کہ انہیں حضی علیہ جنہ چھے حجری میں عیس کے قریب انتقال ہوئے حضی علیہ علیہ سلام نماز جنازہ آئے اور جنت الوکی میں قدفین عمد جنگ موتا میں آٹھ حجری میں جب زہد بن حری ساتھ جاکر بن عبی طالب اور عبداللہ بن رواہ یقین پار دیگر شہید ہوگئے رومیوں کے مقابلے میں تین ہزار کا اسلامی نشکر تھا ایک ساتھ کی رومی فور سے پھر خالق کی مجید بچا کر گیا ہے تو جاتب بن عبی طالب کی بیوہ نے عبو وقر صدیق سے شادی کر دی اور ان سے محمد بن عبی بکر حج پیدا میں ایک بچہ پیدا ہوا جو زائد رفاد عبو وقر صدیق کے وقت دو سما دو سما تال کر آگ آپ کی چوتی شادی جو حضیبہ بنت خاجہ بن زید بن کہران جو مدینہ کے قبیلہ برور خضر سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کی آخر شادی ہے جس سے بعض روایات کے مقابل آپ کی وفاد سے پہلے اور بعض روایات کے مقابل آپ کی وفاد کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام محمد محمد عائشہ صدیقہ نے مطلسون رکھا آپ کے دامار اسمہ بن تحقیبت کی شادی زبیر بن عبان سے ہوئی جو کہ نبی علیہ السلام کے خدیلت القبرہ کے خدیل اور ابو بکر صدیق کے دامار ہیں انہی سے عبیلہ بن زبیر اور بکر بن زبیر اور بعض دیگر بچے پیدا ہوئے اور دوسری جو آپ کے دامار ہیں وہ تو بتانی کی ضرور نہیں عمد محمد عائشہ صدیقہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ صلی اللہ وآلہ آپ کے تیسرے دامار ہیں وہ اگرچہ آپ کی وفات کے دامار دنے لیکن رشتہ دار تہلے تھے کلہ بن عبید اللہ اکیمی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جب آپ نے اسلام قبول کیا رہے تو اس وقت بھی آپ کے قریب تھے اور ان دونوں کو آپ کے قریب عزیز تھے علی پا صدیق کے چطرہ ایک ہی رسی میں باندھ کر عزیز دیتے تھے اس لئے ان دونوں پال کری ہان دو ساتھی برسیوں میں چڑھ ہوئے تو دو ساتھی بھی کہا جاتا ہے تو عمل مومین عائشہ صدیق نے ان کی شادی قلعہ بن عبید اللہ ہے ایک خاتون ہے ان کی بیٹی جو کہ عمل قلص سے نہیں ہیں دوسری بیوی سے جو عام کتابیں ہیں اور جو اہل تشریعوں کی بھی کتابیں سبھ لکھ جائے کمتہ اللہ عمال وغیر کتاب و اشار کہ تلہہ بن عبید اللہ کی ساتھ جو ہیں ان سے حسن بن علی نے شادی کی جس سے تین بچے ہوئے حسن بن حسین الحسن تلہ بن حسن اور خاتمہ بن حسن اور جب انچاس یا پچاس میں حسن بن علی کا اعتقال ہو گیا تو ان سے حسین بن علی نے شادی کر لے جس سے خاتمہ بن حسین جہاں لکھ تو داماد ابو بکر صدیق ہیں قلح بن عبید اللہ اور اللہ بن عبید اللہ کے داماد ہیں ان کی وفات کے بعد حسن حسین یعنی عبو بکر صدیق کے وفات کے جتنا آپ رشتہ داریوں پہ غور کریں گے آپ بڑے آسانی ہو جائے گی کہ یہ سب ایک ہی تھے ان کو علیدہ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے کامیابی نہیں ہو جائے اس سے آگے یہ کہ خموش مومین عائشہ صدیقہ نے اپنے یتین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار پروش کر کے شادی کروائی جارے وہ بات میں قدر ہو گئی اس میں جو بچی پیدا ہوئی اس دونوں چچہ زادوں کی شادی کے نتیجے میں وہ ہیں انہیں فروا جو کہ دیڑی ہیں جناب محمد الباطر کی اور والدہ ہیں جناب جعفر السادق کی اور جعفر السادق کا یہ قول جو ہے یعنی میرے نانانیوں یہ پھوتے اور میری نانی یہ پھوتے ہیں تو اگر اپنی رشتہ داریوں پہ اور کرنے تو سمجھ ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی کرنے نے ابو بکر بن علی اور عثمان بن علی ساتھ ہیں عمر بن علی زہن رابی دیل اور آئیشہ بنت علی رضا آئیشہ بنت علی نقی جنہیں دسماء امام مانا جا رہا ہے ایک دسکے کے نزدیک اور سن سن آبو کے نام آپ کسرت کے ساتھ ملیں گے علی مرتضی اور اُن کی اولاد میں تو اس سے بھی آپ انتازہ لگا سکتے ہیں بہت سی بات اور یہ آپ کو جو حوالے دیکھیں گے تو یہ صرف عام کتابوں کے یا تسلیم کے حوالے نہیں ہیں یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی گئیں ان میں جو موقع نہیں ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے تو یہ تمام کتابوں میں متفق انہی باتیں اور اب ہم پیچھے چلتے ہیں کہ جب عبو بکر صدیق نے قدم قدم پر نبی علیہ السلام کا بطور دوست کے ساتھ لیا بیسط سے پہلے اور جب چالیس سال کی عمر نے نبی علی نے اعلان ربوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں آپ کی تصدیق کرنے والے اب عبو صدیق ہیں گھر میں خدید قبرہ اور نبی علیہ السلام کی عیسی جانیہ وہ ایمان لے آئیں اور زید بن حریصہ آپ کے نبی بیٹے دیو اسلام سے پہلے تھے اور بات میں بڑے محبوب تھے وہ غلاموں میں اور بچوں میں علی بن علی تعالی اس بان اللہ نے آگ بچ محبوب لی تو اب عبو صدیق نبی علی علی السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نمچ تذب پس پیش دکھائی لیکن عبو وقت کو جو نے بتلا رہا انہوں نے فورا اس پر ایمان اللہ سلام قبول رہ گیا اور نہ سبید اسلام قبول کیا بلکہ اس کو پھیلانے کے تیر بھی آپ جب جو اچھرہ و بچھرہ کی اکثر جنیل قدر حسنیاں آپ کے دستے حق پرس پر اور آپ کی کوشوں سے ایمان لائیں سبید بن افوان قلعہ بن عبید اللہ عثمان بن افوان عثمان بن مزمون اور بھی بہت سار نام آتے ہیں عبدال الرحمن بن ملو بعض روایات کے مطابق ابو عبید ایک جگہ اور دیگر روایات میں سعید بن زہد جو گہنوئی اور چچہ زاد عمر خارج کے اور جن کے اسلام بہن اور بہن کو اسلام کی دابت دے تو عبد عمر صدیق بڑی خاموشی کے ساتھ تعلیق کرتے تھے اور انہوں نے چیدہ چیدہ جو لوگ تھے ان کو اسلام دائرے میں داخل کیا اور جن جن وقت گزرتا گیا جیسا پہلے آیا کہ ان کو عذیتیں دی گئیں لیکن بعد میں جائرے کہ وہ بس دلال حرشی اور اس طرح کے لوگ سوید رومی اور حباب دلال اور دیگر لوگ تو آپ نے ساتھ غلام اور قلیز اپنی جید خاص سے خرج کر کے آزار کی اُتنے دلال حرشی بھی ہے لبیبہ بھی ہے جو کہ جاریہ تو حضی محمدل جو قبیدہ ہے اس کی وہ قلیز دلال ابو وقت ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا یعنی بلاد یعنی بلاد بلاد تو یہ مقام ہے کیونکہ صدیق کی خاموش کیونکہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور زیادہ خاموشی سے کام کرنے والے آج میں اور خطیق بھی بہت اچھے باقی خونیاں میں تو مقام میرے آج نے تیرہ سال تک نبی علیہ سلام کے شانہ رشانہ اسلام کی دعوت دی شروع میں جب دار ارکم میں زیادہ پوشیدہ طور پر لوگ کٹھے ہوتے تھے اور تھوڑے لوگ تھے تو ایک دن عبو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق ہے ہم اسلام ہمارا ہے نبی عرقی نے روایت ہے تو ہم کیوں نہیں جا کر خانہ کعبہ میں علی اعلان دعوت دیتے تو نبی علیہ سلام نے نام اقلی نون ہم ہم کھوڑے ہیں تو انہوں نے اتنا اسرار کیا کہ نبی علیہ سلام خانہ کعبہ میں تصویر بارے رابو بگر صدیق نے تقریر شروع کر دی اب ان کی تقریر سن کر چاروں طرف سے لوگ ان پر مشرقین ٹوپ گئے اور عطوا بن رڈی جو ہے اور باٹی دور ان کو شدید ذم کو کیا حتیٰ کہ عطوا بن رڈی کے بارے میں زیادہ آتا ہے اس نے اپنا جھوٹا جس کے نیچے کیلو کی طرح نوک تھی وہ آپ کے چیرے پر اس طرح جھوٹے جو ہیں اس میں آگے پیچھے چلائے کہ آپ کی ناک جو ہے وہ بلکل مل گئی آگر چیرے کے ساتھ اور شدید ذمہی ہوں گئے اور اس شدید ذمہی ہونے کی حالت لگا کہ ابو چاہے مسئلہ کچھ بھی ہو چاہے وہ کسی بھی کرو لیکن قبیلہ جو ہے وہ اس کی اپنی حقیث ہے من قدیم نے اعلان کیا کہ اگر راج عبداللہ بن عثمان کا انتخال ہو گیا تو ہم ان کی یہ حالت کرنے وانا وہ قدل کیے بغیر نہیں چھوڑے چنانچہ شام نے ان کو جو ہی موش آیا بڑی مشکل سے شام کو تو انہیں اپنی ماں سے جو بھی مسلمان نہیں تھی پیدا سوال کیا ما فعال رسول اللہ رسول اللہ نے پسات کیا ہوا تو ماں نے بہت برا بھلا کہا کہ میں تیری جان کے لانے پڑھے اور تو کہ کہ ما فعال رسول اللہ نے کہ نہیں میں جہاں خاؤں گا نا پیم گا حتی آریف خبر رسول اللہ اس طرح کے حق آتے کہ جب کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ کا پتا نہیں چلے گا کیوں کے ساتھ کیا ہو چنانچہ انہیں والداز کہ انہیں جنیل کے پاس جو خاتون محمد محمد کیونکہ خفیہ طور پر دعوت دی چاہی اور ساتھ کہ ابو بکر صدیق کہ اس حالت میں جب کہ ظاہر موت کے قریم میں مجھے رسول اللہ کے پاس دے چل چل خاتون نے ساتھ دیا اور دار ارخم میں وہ لے کر آئے تو رسول اللہ نے دیکھا تو وہ رونے لگے اور ان کا موچ ہونے لگے اور صاحب اکرام نے رونے لگے اور ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بے خیر اللہ مان حد اصحاب بلش کہ میں ٹھیک ہوں بس یہ چہرے کے ذرا یہ مسئلہ ہو گیا اور رسول اللہ نے آپ کا ماتھا چھوما آپ کو بار بار چھوما اور ان کو جبکہ بلکل قریب الموت تھے تب ہی رسول اللہ کا خیال تھا اور ان کے پاس یاد ان کی قسمی دی تو جس کو کہتے ہیں عشت مصطفیٰ اس کی مثال دیکھنا ہو ہمارے بڑی بسانے کہنے میں بھی کرنے میں تھی لیکن عبو پکر صدیق کا اس تر شاید ہو تو اس کے بعد مکہ کے تیرہ سال میں جو کچھ بھی رسول اللہ اسلام پر گزرا وہ سار کچھ عبو پکر صدیق پر بھی گزرا اور وہ اپنے ساری دولت انہوں نے ورث سار انہوں نے اسلام کی راہ میں بھوکس کر گزرا گزرا مدینہ میں بتایا کہ اب بات میں طبوع کا موقع آیا بہت سی سوئی دوائیات ہیں اب یہ مکہ دور کے تیرہ سال گزر گئے اور عبو بکر صدیق کی کوشن سے اسلام مستاد ہوا اور باقی میں جا رہے بھاکیوں کا مراد ہے اور عصر رسول صلی اللہ صلی اللہ میں دنیا تو اب مکہ میں جب میراج ہوگی ہے میراج کے بارے میں بھی یہ بات آپ زیادی رکھیں کہ عصرہ کی بعض روایات ہے میراج کی بات ہے کہ عصرہ میراج ایک وقت میں ہوا بات میں عصرہ یعنی بیتر مقدس کہے عصرہ مقدس تو جب واپس آئے تو صبح لوگوں نے کہا کہ آپ کا صاحب یکون صاحب کو کہ تمہارا ساتھی تو کہتا ہے کہ میں رات ورات بیت المقدس گیا اور پھر اوپر بھی گیا تو ان نے کہ میں اس سے زیادہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے فرشتہ آتا ہے اور واہی آتا ہے اور اخبار سوال آتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم نے اس کی تصدیق کرتا مگر ملنی آ رہا ہے اسی لئے آپ صدیق کہا گیا صدیق جو سچ بولنے والے اور جب مبالغہ کا صدیق آ رہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو مبالغہ اور دوان کے جو ہمیشہ سچ بولتے اور اپنی سچائی میں انتہا کو پہنچ آ رہے تو اسی طرح کو عطیق کہا گیا عمدی علیہ نے فرمائے انتا عطیق ال نمی نمی تم آگ سے آزاد شکا اور بھی بہت ساری روایات ہیں تو اب مدینہ ہے چلہ حدیث یہ آپ کے بارے میں تاکہ پھر ہم اس سے آگے چلیں نبی علیہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے سریع بخاری اس کا ٹکڑا ہے مجھ پر جس شخص کی صحبت اور مال کا سب سے زیادہ عسان ہے وہ اب پر پر آگے تفسیر میں کہ بس نمی طرف پھرنے والے سارے دریچے بند کر دو سوائے ابو بکر کے راستے کے اور دوسری حدیث جو ہے اس میں آپ نے فرمایا ابو بطر و عمر سیئی دا قبول جنت آم جن جنت من اولین والآخرین ایلن نبی و یو سبی ابو بطر و عمر تمام بزرگان جنت کے سردار ہیں اول لافر سب کے سبا لگی و رسول ہو جن چاریس سار یا اس سے کچھ آگ بیس تو جترے نووی سوبر جوان وفاد پاری جس طرح نا حسن 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 جوان جنت کے سردار ہیں تو یہ حدیث جائے یہ ترنیز میں اور باٹی جگہ پہ یہ حدیث میں یہ اور ایک اور اس نے تقیی علی السلام نے فرمایا میں وہ پہلی ہستی ہوں جس کی قبر کھولے گی قیامت کے روز سم عبو بکر سم عمر پھر عمر کی سم آتی عام الوکی پھر میں جنت الوکی والوں کے پاس آگا تو یو شب نہ آئی انہیں میرے ساتھ ہی مکہ پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ شب عبی ملحہ میں یہاں کہ مجھے ان کے ساتھ مکہ مدیدی کے درمیان حشر انتظار کر گئی اور اس کے والد باقی دنیا راہ سے برپا ہوگا وہ جو حسول حسول کے بعد اس سے بھی آپ نے اشارہ دیتیا کہ جہاں میری قبر ہوگی ابھی آپ کی قبر نہیں بنی تو ساتھ ہی ابو بطر امر ہوگے اور آج تک بھی جو روگر رسول کے جاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ ابو بطر امر کے پاس سلام کر کر نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی انہیں اپنے ساتھ رکھ اور اللہ تعالیٰ کا انتظام اور جب آپ جاتے تو غیر ہے السلام وفات یا نبی اسلام وفات اسلام وفات یا عباد تو جتنی روحانیت ہے اس کی بھی دنیا کہتے ہیں نا تصورت میں کہ ایک سلسلہ عباد ستیم کے وسیلے سے جا نقش تنیا سلسلہ اور تین سلسلے جائیں لیکن تمام سلسلے اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ کے بعد پہلا مقام عبو بطر صدیق عبد البشر عباد علیہ علی تعقیق عبو بطر صدیق سمع عمر حق سمع عثمان حق 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 تو یہ ساری ہے اور جو روحانیت ہے روحانیت کا سب جو بڑا مدینہ رسول روزہ رسول صلی اللہ حق روحانیت کیا ہے تو جو کچھ بھی روحانیت ہے اس کا مرتض ہے روزہ رسول یا نبی علیہ سلام ہے اب ان کے ساتھ جو بھی روحانیت ہے اس پیشنی ہے عبو بطر عمر تو یہ درہ وہ ٹھکی بات دیں یہ یہ اور پراتی آگے دوبارہ نبی علیہ سلام نے مختلف حدیث عبو بغیر صدیق کے بارے میں فرمائی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سچے پیارا کون ہے آپ نے کہا آئیشہ تو ان نے کہا وَمِن الرِّجَانِ قَالَ عبو بَغ وَا عبو حَم تو ان نے کہا آئیشہ اور ان نے نہیں مردوں میں سے ان نے کہا ان کے والد تو تفسیلات بہت ہیں علی ملتظہ نے ان سے محمد بن حنی آئیشہ جو خول بنت جعفر سے پوچھا کہ من صاحب الناس عبادہ رسول اللہ تو ابو برد اور یہ مشکات میں سیاہ ستہ میسر حدیث سے موجود ہیں تو میں نے کہا سمد مالکہ جب علی امتظر کے بات آگے تو کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ اللہ نے کیا مقامہ رکھا کے حسول میں دیان کیا تو بیشمارہ حدیثیں ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں اور جب ہم پھوڑا آگے چلیں تو ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے وَشَاہِدَ بَدْرَنْ وَأُوْدَنْ وَالْخَنْدَقَةَ وَسُلْحَلْهُدَئِقِيَتِ وَبَيَتَرْمِدْوَانِ وَفَتْحَمَكَّةَ وَفَيْوَرَ وَتَبُوْكَ وَهُدَئِنًا وَالْتَعِفَ وَالْمَشَاہِدَقُنَّا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ وَدْرِ وَزْوَى وَدْرِ 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 وَحَدُ لِي خَنْدَقْ نیشِد کرتی اور سنوہ وَدْرِبِيہ جب ہوئی ہے وَعَتِ رِزْوَان جو چوبہ سو حاوی اکرام میں جو ہے وہ عثمانِ غلی کی شہادت کی جھوٹی قبر جو پہلی افواق تو اس پر جو بیئت کی تو آپ اس میں بھی ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی ختِ مَقْحَا ہے خیبر ہے ساتھی جنویں اور اس کے بعد ختِ مَقْحَا کے بعد تاریخ ہے وَزْبَائِ تاریخ ہے گُنین ہے جتنے بھی وزباد ہوئے نہ صرف یہ نکھا ہوئے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکت کی بلکہ یہ بھی نکھا ہوئے کہ جو سب سے زیادہ دنیر لوگ تھے جنگوں میں ان کے سے تھے اور یہ متضر کا بھی ایک بول ہے ہم کے سب سے زیادہ جو دنیر ہے وہ بھرکت ہے تو ہر ایک اپنا مقام ہے اور جنگی اوہد میں جبکہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں وہ بھی معلوس ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل مصر بن عمیر کی شہادت کی خبر سنکر پوفار نے کھلا دیا کہ علائنہ محمد کا کتن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا معاظرہ تو اس وقت میں جو سامیت طلب رہی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان میں عمو برکت ہے تو جتنی بھی تفصیلات آپ اس سنسلے میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عمو برکت کا کیا مقام ہے اور مدینہ منغرہ میں ترہو کی بات پہلے بھی ہوئی پورے کا پورا مال ہمار نے کہا کہ آدمی برجلوں کا میں آدھا مان دیا تو انہیں نبی علیہ السلام نے ابو برکت سے کہا ماں قیدہ نے آ دی گیا ابو برکت ہے ابو برکت اپنے دھروہ کے لیے کیا چھوٹ جائے تو انہوں نے کہا اب قید اللہ اور حسول نے ان کے لیے اللہ کو اس کا رسول چھوٹ گیا کسی کو اضبان کرنا پروانے کو شما بھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور درمیان میں آپ آئے جب ہجرت ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں غار سور میں اور انہوں نے وہ ہر جگہ پر کپڑے کام لیے اس سے پہلے یہ بات بھی واضح رہے ہیں آپ کے خرزاند عبداللہ بن عبی بکر اور آپ کی سارجادی اسمہ دن کے عبی بکر عبداللہ بن عبی بکر وہ بکریاں چلا کے چلا کے آتے تھے ران کو تین راتے وہ غار سور میں اپنے والد اور نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور صبح جو رہے کو نکل جاتے تھے اور مکی کی خبریں دیتے تھے اور اسمہ دن کے عبی بکر اپنے بھائی کے ساتھ مکی سے خانہ پکا کر لاتی تھی اور آ کر وہ غار سور میں اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے والد کو دیتی تھی اور ان کو وہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں دینا تو ان نے اپنی ہوم کی پھاڑی اس کے دو پھڑے کیے اور ایک سے جو وہ خانہ باندھا پھر اس کو لڑکانے کے لیے باندھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذات و نتاقہ ہی نہیں اسمہ وہ ذات و نتاقہ ہی نہیں یہ دو پھڑوں والی ہیں تو انہوں نے کتنا مشکل کام ہیں چاروں کروڑ دشمن ہیں تو عبیلہ بن ابی برکر اور اسمہ بن ابی برکر جو ہیں وہ غار سور میں آتے ہیں چھپ چھپا کر اگر کوئی دیکھ لیتا تو ختم کر دیتا اور یہاں پھڑ بھی پہنچا تو مدینہ میں اب ابی برکر صدیق جو بھارس ہور میں ہے چاپا کروڑ توڑوں نے وہ ساتھ کر دیا اب اس کے بعد دو سوراک رہے ہیں کپڑا اپنا جو ہے چاروں کی بھارٹیں ڈال دی اب دو سوراکوں میں انہوں نے بہت آوڑ دیئے اور نبی علیہ السلام میں وہ آپ کے زانوں پر سر ہٹ کر سو گئے اندر جو سام تھا اس کو راستہ نہ ملا باہر میں جانے کا تو اس نے ابی برکر کے پیروں میں دس لیا اور شدت تکلیم سے آپ کے آنسو بہلی نے جو نبی علیہ السلام کے چینے پر گئے تو آپ نے کہا ماں نے کہا یا ماں باکر ابو باکر تجھے کیا ہوئے اور انہوں نے کہا یا اسی اللہ مجھے تو دس لیا گیا ہے تو آپ نے اتنا لواء کے دہن لگایا جو آپ کا ظاہرہ گوزہ تھا تو اس سے آپ کا دن جاتا رہا اور ظاہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا آخری اوپر میں باز نوایات میں دروسی کا کچھ اثر باقی تھا اور وہ بھی آدمی وفات میں ایک طرح کا اس سے باہت بنا تو آدمی وفات بھی شہادت کی قسم ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو جو وہ یہودی عورت میں جو وہ بکری کھلائے گوز کھلائے تھا تو صاحبی ایک انتقال کر گئے اور نبی علیہ السلام نے بھی چکھا ہی تھا کہ جبیل نے آکر روح دیا کہ اس میں زہر ہے تو اس کا عشق ہے وہ نبی علیہ السلام کے بات میں باقی ہے تو دونوں کا جو نبی کا کریکہ ہے زہر کا وہ ہی ابو بکر صدیق کو بھی پہنچے تو ہر ہر قدم بھی مماثر ہے اب انہوں نے فاروق کہاں کرتے تھے جب ان کا دور آیا تو ایک دن رونے لگے کہ کاش میری ساری اوپن کی نیکیاں لے کر ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن جو ہے وہ مجھے مل جاتا تھا تو انہوں نے کہا رات وہ جو بارے سوڑ بھی تھی اور دن وہ جب سے ملکری نے زکاة بھی انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ ایک ہلاک سراب ہے ملکری نے زکاة کے ساتھ عارضی طور پر نرمی کی جائے تو انہوں نے میری گاڑی پکڑ لی اور زور سے کہا اجباد فیل جاہلیت و خواب فیل اسلام جاہلیت تو بڑا بہدو پر لکھا اسلام میں آکر مزور ہوں گے جزدل ہوں گے و اللہ 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 منہ اہونی انا تلقان یابدو نابو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاہتلتو ہوں آلا بلی خدا کی قسم اگر یہ بگوی کا ایک بچہ یا برسی کا ایک ٹکڑا جو جانور کے دنے میں بھانتا جاتا ہے جو وہ زکاة کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہیں اگر یہ امتعاد کریں گے تو میں اس کے لوکنے پھکیم سے جن کروں گا کیا دین میں کمی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہو تو عمر نے کہا عرف عمر نہ ہوتا میں نے جان لیا کہ یہ بات آتیا تو اس طرح قدم قدم پر آپ نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور پھر جتری بھی تفصیلات ہیں کیونکہ اشارہ دینا ہوتا ہے بہت لنگی تو بات بہت مشکل ہوتا ہے تو اب نبی علیہ السلام نے حجد الگان سے پہلے فتح مکہ ہو چکی ہے اس میں بھی ان کو کراک کے ساتھ ہیں اب نو ہجری ہے پہلے حج فتح مکہ کے بعد اسلامی حج تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر دی جا اور جب وہ حج کرا رہے تھے تو پیچھے حج مرتضی کو سورہ توبہ کی چانیس آیات دے کر دی جا اور جتری بھی آیات تو ابو بکر نے پہلا سوال لکھتا ہے جھے تا امیرن ہو معنورا تابیل نومت ہوا کیا تمہیں امیر بنا کر ڈیزر جا رہے یا ماتاہت بنا رہے تو انہوں نے کہا بھل جھے تا مانورا مجھے ماتاہت آپ کا بنا چلیزہ جا رہے لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی ارائیات میں مرتضی سنا ہوں زیادہ جو نیکے آیا تھا اسی نے سنا نہ کی اور جو خاندان کا آدمی تھا اسی نے سنا نہ کی تو بہرحال انہوں نے پہلا امیر الحج اسلام نے ابو بکر سے دی ابو بکر کو حکم سناوں کے لوگوں کو نماز پڑھائیں دو بکا پڑھایا اور کہ بیلال نے حکم پر چڑھایا تو امیر الحج امام السلام اور قرآن کی وہی غارس ورڈ کے حوالے سے جو آئے تکری کہ مسلمانوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کروں گے سورہ توبہ کے آیت چالیس کا ٹکرہ ہے اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس موقع پر دی نبی کی مدد کی جب انہیں کافروں نے جنابتا کر دیا تھا نماز دیا تھا دو میں سے دوسرے جب وہ اپنے ساہب سے کہہ رہے تھے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس سے علمائی کرام نے نصے قطعی ابو بکر کے ہاتھ حق میں تین نکالی ہے ساتھی اس میں نبی کے ساتھ دوسرا ہوتی ہے اور قرآن نے متعلق کر دیا کہ نبی کے ساتھ دوسرا ہوتی ہے اس یقوب لساہبی ہی قرآن نے یہ دواہی دی کہ ابو بکر صاحب رسول ہیں اس طرح علم سے کسی کے بارے میں قرآن نے دواہی نہیں دی لساہبی ہی جبکہ وہ اپنے صاحب سے اپنے دوست سے کہہ رہے تھے تو قرآن نے ابو بکر صدیق اور حبی کا صاحب اور دوست اور ساتھی کرا دیا اور آپ نے یہ نہیں کروایا کہ ان اللہ غم نکر لا تازن ان اللہ ہمائی غم نکر اللہ میرے ساتھ ہے تیرا بھی بھلا ہو جائے گا آپ نے فرمایا لا تازن ان اللہ ہمانو غم نکر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی جس طرح میرے ساتھ ہے جو مائیتِ انعامیہ مجیرہ حاصل ہے وہ ہی تجھے بھی حاصل ہے ہم دونوں کے ساتھ ہے تو تین قصوص قرآن سے اور بھی بہت ساری آجات ہیں لیکن اور امانِ نماز اور اس سے پہلے عمیر الحج تو اب جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت آ رکھا ہے اور امانِ نماز عربا کی صدیق ہے اس سے پہلے معلوم کو آتا ہے اس نے زیادہ قصیم کی ضرورت نہیں کہ مرکہ میں عائشہ صدیقہ جب نبی علیہ السلام کی زوجہ خدیجہ کا انتقال ہوا تو خولہ بنتِ حکیم عثمان بن مذہور کی زوجہ جو کہ اگر مومن حرشہ بنت عمر کی ممانی ہے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسولوں کا اب دوبارہ شادی کو نہیں کر لیتے گھر کی دیکھوال ماجبہ ہیں انہوں نے مضوع ہیں تو انہوں نے کہا کہ کس سے کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر عمر رسیدہ چاہیے دیوہ تو سوڑا ہے اور اگر خوانی چاہیے تو آئیشہ ہے تو انہوں نے کہا کمی بات کرو تو دونوں جناب بات کی اور مفقصر بات کی کہ سوڑا بنتِ زمہ کی مقصدی ہو گئی اور آئیشہ بنتِ عبید وقت ہوئے انہوں کا نقاب ہو گیا اور اگر اچھے مشہور نوائے کوئی ہے وہ جو آتی ہے کہ بھئی حدیث نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ وہ چھ سات سال کی اور اچھتے بھی وہ آٹھ نو سال کی تھی لیکن اور علماء جو ہیں انہوں کی غالب تعداد اسی پر ہے اور اس کے ہاتھ میں دلائم بھی اٹھ دیتے ہیں یہ قولِ رسول نہیں ہے قولِ عائشہ صدیقہ نے وہاں بن زبیر سے لیکن ایک دوسری بات جو ہے جو کمزور صدیق جاتی ہے علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس پر دیکھتے ابھی بکر جو ہے سو سال کی فوتنی ہے تیہتر ہیچنی میں تو ظاہر ہے کہ ایک ہیچنی میں وہ سرکائیس سال کی تھی اور تمام کتابوں میں لکھو گئے اور قرد اکھ ورہمین مختہ آئیشہ کا بے اچھ رسلی وہ اپنی بہت آئیشہ سے دس سال بڑی تھی تو اگر سرکائیس سال کی ایک ہیچنی میں کوئی خاتوم ہے تو چھوٹی مہم دس نگاہوں میں سترہ سال کی ہے تو پنگرہ سونہ سال کی نگاہ کے وقت اور سترہ اٹھارہ اونی سال کی رخصتی کے وقت ہے لیکن ہمارے علماء اس کو کمزور جار دیتے ہیں کیونکہ یہ چیز حدیث کی کتاب میں آگئی اگرچہ ایک موقع یہ بھی ہے کہ ملکریں آپ نے جو ہے وہ سکتہ اور سبا کے ساتھ جو یہ آشرا لگایا ہو جو بارکرابی میں محضور کر دیا ہو لیکن بہرحال کیونکہ علماء کرام جائے ہیں وہی فیصلہ کنے ہیں لہٰذا ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں مگر صرف آپ کی معلومات کے لیے کہ دوسری روایت ہی اسمار بن پر علی بطل کے تسکرے میں موجود ہیں اور شتیب تغریزی جنہیں نشکات جمع کی ہے سیاست کر آج انہوں نے علی اکمال کی اسمائی رجال میں اور الگدائی بن کے آئے سب جگہ جہاں عائشہ صدیقہ کے ذکر ہے چھے ساتھ سال اور آٹھ نو سال لکھا ہے لیکن جہاں ان کی ڈہین کا ذکر ہے سب کے کاموں میں وہ ہی لکھا ہوئے کہ سو سال کی تہتریجنی میں اور دس سال بڑی تھی تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آنا چاہیے لیکن اس میں انتشار کہنا نہیں ہونا چاہیے جو رما کا موقع ہے وہ ہی اس پر بہت کریں تو وہ بہتر ہے ورنہ ان کی رائے جو ہے وہ ہی غالق ہے تو اب ابو پکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو ان کا یہ بھتیجی لگتی ہے تو ان نے کہا کہ یہ اسلام کی روح سے بھتیجی ہیں لیکن وہ ان سے تائز ہے تو جہاں کہلے مگنی کیوں ہی تھی ان سے وہاں انہوں نے جاکے بھار کی جو بھی تھے گھتر نے ناڑی یا جو بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی فوراں بھولی انہوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے آئشہ کے بارے میں تو بیوی نے کہا ہاں اپنے گھر میں یہ اورکنی آنے دیں گے تمہارے گھر کی کیونکہ اس سے ہمارا حضر پر قابل جائے تھا تو وہاں سے اخلاقیں دیکھئے پھر بھی جہاں رشتہ کیوں کو ہتا ہو وہاں سے پہلے بات کی اور ان سے جواب حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کیا اور اپنے مومین آئشہ صدیقہ کہتے ہیں بات نہیں ہوتے ہیں ایک اپنا بات ایک جو بیوی کا بات ہے اور ایک جو استاد ہے تو دامادِ رسول ہونا اس کی بڑی خزیلت ہے حثمان اور انہی کی لیکن جس کا داماد خود نبی علیہ السلام ہے ابو بغر، کمار، ربو سفیان ان کا بھی بڑا مقام ہے اور وہ باپ کا مقام ہے اگر سے رسول اللہ صلی اللہ 22 تو ایک قصہ اس کا سر لیکن دنیاوی کے امانوں میں آپ میں رشتہ جو ہوا تو اب نبی علیہ السلام کا جب انتخال ہو گیا ایک روز آپ کیا ہے وہ نماز پڑھانے آئے تو ابو بغر مسلح سے ہٹنے لگے آپ نے اشارے سے روح دیا اور آپ کے ساتھ پیٹھ کر نماز پڑھیں ابھی کسی کے پیچھے یا برادر پیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو آپ نے ابو بغر کیلئے مقام دیا لیکن اس پر بھی ابو بغر صدیق کی صحابت دیکھیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی نماز کی اشارے دیکھتے جاتے تھے اور امت جو ہے صحابہ اکرام ابو بغر کے اشارے دیکھتے جاتے تو آپ نے سارے اشارے دے دیئے اب اس کے بعد جب آپ کا انتخال ہو گیا تو کل بھی کچھ بات یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ جب آپ کا انتخال ہو گیا تو ابو بغر اپنی زوجہ ابو بغر کے خارجہ کے پاس پہ سنا سی نون آنے والی ہے مدینہ سے تین خرسک کے خاص پہ تو وہاں سے آئے سیدھے اندر گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے برادر کے چہرے پر بوشا دیا اور اس کے بعد کہا جو کل بات ہو چکی ہے کہ تک تہین بات مکتہین تیباں ٹک اور اس کے بعد وہ باہر نکل کے پڑا تھا لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا الناس من کہا یابد محمد الفائد محمد انتخال ہو گیا جو محمد صلی اللہ کی عبادت کر گا تو ان کے انتخال ہو گیا وہ من کہا یابد اللہ فائد اللہ انہوں نے احیل اللہ لوگ اور جو اللہ کی عبادت کر گا تو انہوں نے شکلی زندہ اس کے لئے محمد لئے پھر وہ آئیت پڑھی گا محمد اللہ رسول محمد اللہ بھی اللہ کر جیسےヒلال انہوں نے ہر کنل کو لاؤیا بھائی ہے وَمَنْ يَنْقَدِ مَلَاء کے لئے محمد اللہ عوالنا پھر وہاں خود چکے گا اگر یہ وفاد پا جائیں یا شہید کر دیئے جائیں قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم لوگ اُلٹے قدموں پھر جاؤ گے اور جو اُلٹے قدموں پھر جائے گا تو اللہ کا بڑے مقصال نہیں دلے گا اور اللہ ان کریب شکر گزاروں کو جلدہ دے گا تو انہوں نے خانوں کہتے ہیں کہ میں لیائے اس میں تو تمہیں ٹاگے کام کیا اور میں نیچے گئے گیا اور صاحبہ نے کہا کامنا حنا حلت علامہ ہمیں نگر یقینہ سکیں گے فردِ غم نے بھول دیتے کے لیائے اس میں ہوجود ہے تو قدم قدم تھی کیونکہ ہم کا بسنا ہے تو آپ نے کہا مَا قَوَزَ اللَّهُ مَدِيَنِ اللَّهُ فِي الْمَوْدِهِ اِلَّذِهِ اَحْبَانِهُ فَانَهِ نبی کو اللہ وحی وفاد دیتا ہے یا جہاں ہو یا وہ یعنی نبی اپنا دفعونا پسند کرتا ہے وہ خنوح کیوں میں افراج ہیں ان کو ان کے دستر کی طرح پر تجلیم کریں اور پھر مدینہ میں دو طرح جاتے ہیں ایک سیدھی قبر بناتا تھا مکھے والوں کی طرح اور ایک لاحب بناتا تھا مغلی قبر تو فیصلہ ہوا جو تہلی آ جائے تھا اتفاق سے وہ تلعہ انسانی کے مدنی تھے وہ پہلے پہنچ کے تو نبی علیہ السلام کی قبر جائے اور لاحب بغلی قبر بنی تو اس کے بعد جو ہے جنازے کا موقع ہے تو نبی دعائے مفرد کا موتاج نہیں ہوتا نبی کے لیے دعائے مفرد نہیں ہے لوگ جاتے تھے پڑتے کہ اسلام علیہ السلام یا نبیوں وڑا کتاب برقاتل سر حبوت وکر اوبر کا سنوے کتابوں میں لکھیا ہے اور ساتھ ہی عثمان علی جتنی گجائش تھی عشرہ بشرہ پھر آگے باتھی پہلے مہاجرین مرد پھر امسار پھر اہل مدینہ پہلے مرد پھر عورتیں پھر بچے یاں کر کے وہ زیارت کوئی ہوئی اور ساتھ ہی پھر کہا کہ اللہ انہا نشہدو انہو بلنا بلسادہ مناسہ علمتی کہ انہوں نے جو ہے وہ رسالت کا پیغام پہنچا دیا اور امت کی خیر خائمی جو ہے وہ کر دی اور وہ ساری تفصیلات بھی سروغانی نامی کہتے جاتے تھے اور تھی سقیقہ سائلہ میں جھگران کھڑا ہوا اگرچہ یہ ساری نصے سامنے تھی لیکن آپ نے واضح طور پر خلافت کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بطر ہوں گے اتنا ضرور پر کہ مجھے پتہ ہے یا بندہ ہو المومنون اللہ ابا وقت کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ اور ابو بطر ہمار جو مومن ہیں ابو بطر کے سوار جسی کو نہیں بنائیں گے میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو اب سقیقہ بنی سائلہ میں ساری نبالہ کی خلافت کی باتیں گولنے تو جو ہی وہ پہنچے ابو بطر ہمار اور ابو گیزہ انہوں نے کہا دیکھو العیمت من قریش امام جو ہے وہ قریش میں سے اگر نبی علیہ السلام نے اشارہ دیکھی آردیس فرمازی اور دوسرا کہان کہ دیکھو تم انساروں پر تم نے اسلام کی ودد کی آج اسی کو جو ہے تم اگر ختم کر کے پہ ہو گئے اس طرح جھگڑے کے ذریعے تو یہ تو مناسب آقای قصہ کو کہا ہی کہ انہوں نے قائل کر لیا اور کہا ہی یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں جس کی چاہو بیہت کر لیں لیکن اس سے پیدے کہ وہ کسی اور تو کروا دیں انہوں نے قانون میں ہاتھ بڑھا کر ابو فرسدیق کی بیہت کر لیں اور یہ مسئلہ جو ہے حال ہو جا تو یہ تو ہے کہ ابھی نوازیں جنازہ اور کچھین نہیں ہوئی تھی تو اگر یہ مسئلہ نہ کر رہا ہوتا تو شاید اس میں تعقیر کی جا دی اور ویسے بھی ہر ملک کا یہ رواج ہے کہ جب بھی سربراہ کا ہی سکان ہو گئے تو اگلے معاملات سے پہلے جا ہے وہ قائل مقامل کا یا جانشیم کا تکروں کی اعتاد ہے اب خلافت کی بیعت اور روایتوں میں یہ مضبوط روایت تمام میں مسئل نبی میں بات کرنے کرنی علیہ ملتظہ نے کی اس تیزی میں بیعت کی کہ سر پہ امامہ بھی پورا نہیں اور کون میں چپل کے سیٹھڑے تھے کہ مغازہ بحث میں دیر ہو جائے اور جو روایتیں مختلف ہیں جو کمزور ہیں وہ باہر آل وہ قابلی باعث ہیں تو ابو بگر صدیق نے خطوہ کیا دیا کہنا خطوہ ایوان ناس انجھ قدب نیتو آلے جو ولیس مجھے خیلے جو مجھے تمہارے پر حکمران بنھایا گیا ہے والو بنھایا گیا ہے اور کہ تم نے صرف بہتر نہیں ہو سب سے بہتر نہیں ہو ان اکسن جو فابی ہونی اگر میں صحیح کام کروں تو دیلی دارت ہو وَإِنْ اَسَا تُو فَقَبِّ ہونی اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے سیدھا پڑھتے اَسِدْقُوْا وَالْقَرِبُوْخِيَانَة سِدْقَوْعَانَة اور جھونچو ہے وہ خیانت اور اس کے بعد کہا وَالْقَرِبُوْنِ قَوِيُّنْ حَتَّى آخُوْزَ لَهُ حَقَهُ تمہارے جو کمزور ہیں وہ میرے نزلی طاقتور ہے جبکہ میں اس کا حق ہے وہ طاقتور سے دنبانا دوں وَالْقَوِيُّنْ دِعِيفُنْ حَتَّى آخُوْقَ مِنْهُ الحَقَ اور جو طاقتور ہے وہ میرے نزلی کمزور ہے جبکہ میں اس سے کمزور کا حق چھینا اور تھی کہا کیونکہ جو قوم جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے دیئے اللہ اس پر زلط و رسوائی حضرت کر دے دیئے اور اس کے بعد یہ جو اور باتیں گئے اور کہاں کہ خوپوئیلہ صلاة کو کہ نماز کے لئے کردے ہو جائے لئے کتنا مفتصر اور جانے خطبہ ہے اور پھر کتنے مسئلے آئے منگری نے زکاة کا مسئلہ مطدیب کا مسئلہ جھوٹے متعامل ربوت کا مسئلہ تو انہوں نے خاند بھلید کو بھیج کر یماعہ کی جنگ میں مسئلہ قرزان سے جنگ کر کے اسے قتل کروایا اور اس کی جو سجاہ نبیہ بھیجی تھی وہ بھاگ گئی اور پھر تکہ بھی اٹھ رہا بھر تکہ لید الاسدی اس کا علاقہ مجھے ابھی وہ بھار کے یمن چلا دیا بعد میں توبہ کر کے مسئلہ مجھے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے جھوٹے نمیوں کا خاتمہ تفصیل کا موقع نہیں ہے مرتدین کا خاتمہ اور مونکرین زکاة کا خاتمہ جو پہلے بات ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کرام میں سارد بن نبی وقاس مصرم بن حارسہ کو بھیج کر عراق کا بہت سا علاقہ پتا ہوا اور ادھر شام کا علاقہ وزید بن نبی سکیان ابو عبیدہ ابن جرلہ خانت بن قریب شراحیم بن حسن اور دیگر قائدین سات قائدین سے دیتے شام کا بہت سارے علاقہ پتا ہوا کتھلیق بھی روبر قاروب کے سمانے میں ہوئی تو فتحات بھی جاریے اور اس کے علاوہ جو ان سب سے بڑا کامناہ ہے وہ جنگ و ترمین قرآن یہ قرآن کو تحرینی طور پر ایک جگہ جمع کرنا انہیں خاروب نے اصرار کیا اور کہا کہ یہ جبکہ یماموں نے سکر سے زائد بعض روایتیں پانچ سو سے زائد شہید ہوئے حفاظ اور کھٹا اور اگر اسی طرح شہید ہو کریں تو بل آخر جو ہے یہ ڈر ہے کہ کئی قرآن کے حافظ بہت کامناہ رہ جائیں اور صحابہ کرام کے جانے کے ساتھ حفظہ ہو جائے اسی جنگہ یماموں نے نبی علیہ السلام کی بڑے دامات ابو لازمان رڑی جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے وہ کہنے شہید خطو نبوت ہے خاندان نبوت سے تو آپ نے اصرار کیا تو ابو بکر صدیق کا بھی شرح حضر ہوا بخاری نے تفصیل ہے انہیں زید بن ثابت انساری کو بھلایا اور انہوں نے قارون کن کے ساتھ بیٹھے یعنی انہوں نے بھی قضب دل کا اصرار کیا ہم مانگے تو جہاں جہاں سے بھی قرآن حضور کی جنیوں پر پتھر کی تختیوں پر کسی کے بات آئیت پتھوں کے نکھاو عملہ سب جمع کر لیا گیا اور اسے ایک کتاب کی شکل میں موس حرف یعنی سبوں کے دلیا تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس جب آگے باتی بات ہوگی تو پھر وہی قرآن فاروح کے پاس جو مومن آسا کے پاس اسی پہ عثمان غلی کے زمانے میں جو ہے وہ تنقصص کا افطلاع دور دیا گیا تو یہ تمام یہ ابو بکر صدیق کا تعمالات جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کو تحریری طور پر ایک جگہ جمع کرنا اپنے اپنے مسکتی لوگوں کے پاس تھے کچھ کے مختص گنینی اجزاء یا جس طرح کے دلدے عبداللہ بن مسئلہ کی تو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا اور کسی کو کچھ نہیں کہا کہ آپ کیا کرتا ہے وہ بارک ہو گیا تو جمع تربیل قرآن یہ تمام انتظام کر کے آپ آخر میں اس سبع دو سال تقریباً رہی ہے اور ان کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی نبی علیہ السلام کے برابر تکریبن تھی اور یہ باپنی ذہن میں رٹھنے چلتے چلتے وفاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدالل صدیق کی عمر ہے ساٹھ سال عمر خانو کی عمر ہے پچاس سال عثمانِ غلی کی عمر ہے ستاون سال علیہ ملتظہ کی عمر ہے تین تیس سال لوگ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے سینیورٹی میں یعنی کسی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں اجماعی امت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں گزرگی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ابو بکر پر کسی کو ترجیح دی جائے اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابو بکر پتر ہے کہ ابو بکر کے نہیں ایک عورت آئی کی آپ اگر نہ ہوئی تو اس کے پاس ان کا ابو بکر کے پاس سنجھ جائے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اشارات اب آپ کا آخری برکہ ہے تو آپ نے کہا کہ مشکڑہ کیا کہا کہ امر کو میں چاہتا ہوں کیوں جگہ سنجھ مذہر آئے تو انہوں نے کہا لوگوں میں یہ تو بڑے سخت ہے بھارے جائیش ہیں ہم سب تو انہوں نے کہا کہ جب خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی کرنے ہو جائیں گے اور ہم پھر بھی لوگ رہتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں صحیح کر رہا ہوں تو اسمہ نے بنی کو بلا رہا ہے لکھو میں تم پر جانشین بنا رہا ہوں یا انہوں نے تم پر وعالی بنا دیا صحابہ سے مشکڑے کے بعد ابھی لکھوایا نہیں تھا عمر رب نفتہ تو دشیت آئی ہوگی اسمہ نے بنی میں اپنی طرف سے لکھ دیا عمر رب نفتہ تو جب خوش آیا تو کہا کہ تم نے کیا نکھو انہوں نے کیا میں نے لکھ دیا انہوں نے قدبان لے تو عمر رب نفتہ تو بڑی دعائی دی کہ میں یہی لکھوانا چاہتا کوئی ہمارے جیسا وقت اپنا نام لکھنے تا اور کہتا ہے کہ اللہ کرنے میں ہوشینہ ہے جو مسلمان بات والے ہیں ان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں پورے عالمی اسلام میں تو عثمانِ غنی کی امانت یاد ہے اور ابو بکر صدیق کی امانت یاد ہے کاش اب ان چیزوں کو مثالوں میں لکھیں اپنے حقوق رانی میں یہاں کی ناموں میں تو اب ابو بکر صدیق کی ایک وسیعت انہوں نے اور کی کہ میں نے جو یہ سبا 2.5 سال لیے اور دیو کہا کہ مجھے پرانی چادروں میں دفن کرنا آئیشہ صدیقہ نے کہا کہ ہم اتنے غریب نہیں ہوں انہوں نے کہا بیٹی نئی چادری زندہ کے بھی ہوکے مردمانے کو اس سے کیا رہے کہ چادریں نہیں ہیں یہ پرانی تو دو چادریں نہیں ہیں کہ اس لیے ملا لینا اور یہ بڑی آن بات جب سیدہ فاطمہ نے جا کر کہا کہ کجھے نہیں ہوئے وہ خدر کی زمین میں جو حصہ دیں تو انہوں نے کہا بیٹی لبی نے فرمایا لامو معاشر اللہ ہم جو عبیاء پر دنوں ہیں لامو علیس امہ ترک نامو صدقہ ہم کسی کی براست نہیں ہم کسی کو بارس نہیں قلاتے جو چونٹے ہو صدقہ ہیں تو یہ بقف رہے گا جس طرح دکنوں پر اور ازواج مقاملات پر پہلے خرچ ہوگا تھا انہوں نے آئیشہ اور حفظہ کو بھی نہیں دیا اور ان اسی طرح خرچ ہوتا رہے گا تو بعض جگہ ہے ابو بکرہ عمر حاضر پر تو وہ ان کی دماغتاری سے راضی ہوگی اور یہ روایت کنزل احمان علی متقی پرہان صدی جو سیاستہ دکھرا قوام حدیث کا علیہ سے جاہ کرنے گئے اس میں مسرگاتو علی یعنی یہ متقرہ حدیث پر دیئے فضل الصدیب صدیب کی فضیلت اس میں لکھا ہے دین رمضان گیارہ اچھلی کو مہتت خاتمہ تبعیل اللہ علی شاہ حاکمہ کا انتقال مغرب و عیشہ درمیان ہوا روایت کرنے ہوئے کونے علی زیدودابیدین اپنے بڑھوں سے روایت کرنے ہیں فَحَدْ رَابُ بَقْرِ وَعُمَرُ وَبَزُبَيْلُ وَعَبُدُ الرَّحْمَانِ بَعُفِن تو ابو بکر حاضر ہوئے عمر حاضر ہوئے عبد الرَّحمن ابو زبیر حاضر ہوئے جب جنازہ قیام ہو گیا تو علی نے کہا آپ نے کہا قَقَقَقْمْ یا عبد الرَّحسن عبد الرَّحسن آگے پڑھ کے جنازہ پڑھاؤ آپ نے کہا وَلَّا ہِ لَا حُسْنِ عَلَيْهَا غَيْهُوْقْ ذاتی قسم آپ کے علاوہ کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا آپ امیر المومنین ہیں تو مشہور روایت چاہیئے قابل ترجیب کہ ابو زدیق نے خاطرنا زارہ کا جنازہ پڑھایا اور بعض میں ہے میں اپنی سرانٹھے کے لئے تو ہمیں پڑھاؤ لیکن امیرِ وقت ہی پڑھاتا تھا کیونکہ حسن بن عمی کا جنازہ تھا تو جو بھی مدینہ کے گورنر تھے خالد بن سہید کی ناز یا جو بھی مدینہ تھے تو ان کو حسین نے کہا کہ تقدم اور کہا لَوْنَا آمْنَا سُنَّةُ الْمَا قَدْدَمْ تُقَا اگر یہ قریقہ اسلام کا نہ ہوتا کہ امیرِ شہر یا امیرِ وقت نماز پڑھاتا ہے تو میں تجھے آگے راگ رہتا اور نمازِ جنازہ بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ بھی یہ ایک آخری بات بھی سنتے جائیں زید بن علی زیر العبی ایک سو بائیس حصری میں عشان بن عبد الملک کے خلاف خروض کیا تو خوفے والے آگے اور وہ نے کہا ابو بطر عمر سے لا تعلقی کا اعلان کیجئے آپ ہمارے امام ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ چند سو لوگ تھے تو یہ خوفے والے ہزاروں تھے اگر وہ ساتھ ملتے ہی ہزاروں لوگ تو دشکر تیار ہو جاتا انہوں نے کہا وَلَّهِ لَا اَتَبَرَّا اُمِنْهُمَا وَلَا اَتَوَلَّا اُمَا خدا کی قسم میں ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتا بلکہ انہوں نے ان سے دوستی اور محبت رکھتا تو انہوں نے کہا اِزَا لُنَا خُزْبَا تیرہا مابتہ ساتھ دینے سے انکار کرتے انہوں نے کہا اِزَا مُفَان تمہوں راہی چلے جوا نکل جاؤ تمہیں لوگ انکار کرنے والے شہادت دیتی لیکن ابو بطر عمر کی اختلاف کوئی بات کرنا جب ان کی محبت اور ان کے دینی مقام کے انکار کرنا ابو بطر عمر کی بیٹے ہیں تو انہوں نے اس کو گوار نہیں کیا کیونکہ چاری چیزیں مثال ہے تو ابو بطر صدیق جو ہے ان کی نماز جنازہ عمرِ خالق میں بڑھائی اور نبی علیہ السلام کے پہلوں میں تھوڑا سا آپ کا سر نیچے رکھا جا کلگوں کے برابر اور کجرہ آشا صدیقہ میں آپ کی ترخیر آمان میں آئی اور اس طرح آپ نے اُگلی زندگی جو ہے وہ نبی علیہ السلام میں ساتھ بزاریں جو ایپالے مانا ہمتِ احوکیش سے امت راچ ہوا ہے ثانیِ اسلام و غار و بد و قبر کہ آپ کے عظم و ہمت کی مثال ایسی ہے جیسی کہ امت کی کھیسی کے لیے بارش اور پاران کی ہے کہ بارش برستی ہے تو جیسے ہروں کی آپ ثانیِ اسلام میں اسلام میں دوسرے ہیں غار میں دوسرے ہیں بدر میں دوسرے ہیں اور قبر میں گری کے ساتھ دوسرے ہیں بارش و غارہ ماشر 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 اگر کوئی دوسر سوانو جواب کرنا چاہتے ہیں تو وہ تریبی کورپ میں دیتے ہیں صدافی کھلے ماتباد کے بعد سوالات و جوابات کی مشکل ہوگی تو اس سے اگر قرآن مغرب کے بعد ساڑھے ساڑھ بڑھے اسی حال میں ہوگا تو سب دوسر اس کے لئے مشریف رکھئے گا اب میں صدافی کھلے ماتباد کے لئے دابت دیتا ہوں اس پروگرام کے سنر جناب شیر عزیق و رحمان صاحب امید کی ماتباد کے لئے السلام علیکم امید کی ماتباد کے لئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم امید کی ماتباد کے لئے سلام علیکم محمد رکول اللہ بسم اللہ سلام علیکم والذین ما آرود شبتہ وللکفتہ محمد رکول اللہ محمد رکول اللہ سلام علیکم سلام علیکم محمد رکول اللہ محمد رکول اللہ جسد امید کی ماتباد لوگ ناویں ورکول اللہ سلام علیکم ناوائے محمد رکول اللہ سلام علیکم موسیقی 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 پہلیوں پر ملک بھر سے اس قادص کو خدا باغوں علماء کو پہلے اس جارپورٹ کی رانبائی کے لیے مطلب کرتے ہیں اور یہ جو سیروزہ سیرت پاکزنس ہے اس کا بھی مکار کیا جا رہا ہے اس میں خصوصا نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اقدس سے جن لوگوں نے پراہ راست فیض پایا ان کی سیڈن کے حوالے سے بھی لیکچرز کا انتظام اور احتمال کیا گیا ہے مہترم ڈاٹر صاحب ابھی دوسرا لیکچرز دے رہے تھے اور راہ کو بھی بات ہوئی کہ انہوں نے سمندر کو خوزے میں بند کیا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا دعا ہو بھی ہوں کہ دعا دعاوں کے علم اور عمل کے اندر بات کر رکا فرمائے مہترم ڈاٹر صاحب نے صلیفہ اے افل جنابِ حضرت قبو بکر صدیق کی شخصیت کے حوالے سے آر کی سیرت کے حوالے سے آر کے کارناموں کے حوالے سے بہت مختصر حق کے اندر بہت سی باتیں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل کے اندر طرح حضرت آسکت ہوں میں نے قرآن پاک کے دو مقامات سے دلاوت کی صحابت حاصل کی ہے جہلے مقام پر نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انھی بات صفاء صافیوں کا دلترہ دیا گیا ہے اور دوسرا مقام رسول اللہ علیہ کی آیت نمبر سترہ سے اکیس کے ایک اور مطابع ہے اس کے بارے میں تو علماء اور مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ جنابِ حضرتِ عبو بکر صدیق صدی اللہ تعالیٰ انہوں گی کے حوالے سے یہ آیات نازل کی گئی ہیں جن کے اندر اکشار فرمایا گیا ہے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ روزت سے دور رکھا جائے کارکنے والا جو اپنے مال کو اپنے باطن کو پاک کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا دنیاوی احسان نہیں ہے وہ صرف اس لئے خرچ کرتا ہے کہ صرف رب کی رضا ہوئی چاہتا ہے اور یقیناً اس کا رب اس سے حاضر ہوگا ان آیات کی شانِ نزول کے حوالے سے مفسرین یہ بات جتے ہیں کہ جنابِ حضرتِ بلال حضی اللہ تعالیٰ جن کا تذکرہ کچھ سال میں بھی کیا کہ وہ اور ان کے علاوہ مستضافین کی کمزور لوگوں کی یہ بڑی تعداد غلاموں کی ایسی تھی کہ جن کے اوپر جنابِ حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے مال سے ان کی غیانت کی ان کی استعانت کی کافر مالکوں سے ان کی جان چڑائیں اور ان کو آزار کریں یہ آیات حضرتِ حضرتِ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی انہی قربانیوں اور انہی اداوں کے بارے جب حضرتِ بلال کو ایک بڑی رقم دے کر اور ایک روایت کے مقابل سونے کی ایک بڑی نگزار دے کر ان کے مالک سے آزار کروایا گیا تو بعض کہنے والوں میں یہ بات ہوئی کہ شاید بلال کا کوئی احسان تھا اب مالک کے اوپر کہ جس کی ترافی جو ہے وہ اس وقت اب مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ حضرتِ لیکن میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں تو اس بات کی گواہی مالکِ قائدات نے دیت کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں بلکہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اپنے تذکیہ کے لئے خرچ کر رہا ہے وہ اپنی اپنے باطن کے تذکیہ کے لئے خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے اور اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے پیشِ نظر صرف اس کے رب کی رضا ہے رب کی خوشنوطی ہے اس کے رب کی جنرے میں اور پھر یہ کچھ خبری سنائے گئی کہ یقیناً اس کا رب جو ہے وہ اس سے ناغاز ہو اس سے آز ہی حضرتِ حضرتِ موبکر صدیق حضرتِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے بیٹے سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا تم نے کیا کرتے ہو کہ کمزور کمزور لوگ ہیں جن کے جسموں کے اندر جان بھی نہیں ہوتی ان کے لئے تمہیں ایک بڑی بڑی رقمیں دے کر ان کو آزاد کرواتے ہو اگر تم نے آزاد ہی کروانا ہے تو کوئی ہٹے کٹے غلام دے کر آزاد کرواؤ کوئی طاقتور لوگ دے کر ان کو آزاد کرواؤ تاکہ کسی مصیبت کے وقت کسی جل کے وقت کسی آزمائش کے وقت اگر تمہیں اپنے ساتھی برانے کی ضرورت ہو تو ایسے لوگ تمہارے کام آسکھ اس کے جواب میں بی حضرتِ موبکر صدیق حضرتِ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں اس کا مصطاب بننا چاہتا ہوں فَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَ وَسَدَّقَ فَسَدَّقَ وَسَدَّقَ وَسَدَّقَ فَسَدَّقَ وَسَدَّقِ وَسَدَّقَ یہ جو پہ کرانے صدق و صفحہ ہے یہ یقیناً ان کی صیرت ان کے عمال ہمارے لئے مشہدہ آئے ہم ان کے دستروں سے اپنے ایمان کو اپنے دنوں کو منور کرتے ہیں اور یقیناً رہتی دنیا تک یہ وہ شمع ہیں جو انشاءاللہ ہمیشہ انگیروں کے حلاف کرتی رہیں گی جانے کا کام کرتی رہیں گی اور انسانیت کے پھٹکتے ہوئے کافلے ہمیشہ انسان آرمائی جائے کچھ کو حاصل کرتے رہیں گے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں وہ عظیم شخصی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بار جن کا امت کے اندر چہتا مقام ہے قلیقہ اکبرو پر رہے ہیں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان شین کے حوالے سے مقدد بار اشارہ کے اپنی زندگی کے اندر عطا سرماتے رہے جن کا دس قرآن اکبرم کا حصائل دیکھ جائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکبر سے ایک نہیں دو نہیں تین بار نہیں بیسیوں بار ان کو جنبی ہونے کی بشارت ملے اس بار کا سرٹیفکیٹ ملا کہ اگر ان آمار کے بار تم کوئی بھی اندرنا کوئی پھر پھر بھی جنت تمہارا مقدد ہے لیکن میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اس ساری سندوں کے بعد ساری پگریوں اور سرٹیفکیٹس کے بعد جو انہوں نے اپنے آپ کے اوپر کوئی ریاض کیا ہے وہ نہیں کرتی ہے اپنے دل کے اندر اپنے دماغ کے اندر ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے کیا انہوں تو بڑے رکھے مقرد ہیں ہم تو خشے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں آمال کرنے کی شکلیت نہیں ہے حضرت اکرسکریق رضی اللہ تعالیٰ اکرسکریق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دن حضرت اکرسکریق اپنے ہاتھ سے بکڑ کے اپنی زمان کو کھینچ کریں میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کریں ان کے احتیاط کا معاملہ دیکھی ہے ان کے تقویے کا معاملہ دیکھی ہے آپ نے فرمایا میں اس کی اس زمان کو کھیچ رہا ہوں کہ اس زمان نے مجھے خلافت کی کہ ہی جب مجھوں پڑڑا یہ سائیوں کے دوستوں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ کو بلے والی صلی اللہ نے جنتی مجھے کا سرٹیشکیٹ ادا سنمایا ہوں ایک تفاہ آقا ایک تفاہ آقا کھانے کی کوئی چیز لے آیا آپ نے کھا لی بات نے آپ کو احساس ہوا اس سے وظاہر چاہی کہ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ تو اس کے اوپر شک ہوا اور پھر اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ میں نے جو کچھ کھایا ہے اس کو گلڑ دوں پانی پی کے اٹھی کرنے کی کوشش کرتے رہے اور فرمایا کہ اس لیے پھر آؤں کہ ہاں دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ فرمائی دیں کہ جسم کا جو حصہ مالِ ارام سے مجھے کھائے گا وہ جنمع کا زیادہ مجھے گا بس میرے بھائیوں اور میرے دوستوں یہ دہتیاتیں تھی یہ تقوی تھا جو ان بہترِ صدق و صفا ہستیوں کے اندر تھا جو میرے وآلہ کے لئے مشہدہ ہے اور یہ بات تو بہت مشروع ہے کہ جب صلیفہ نے کیا کہہ ہوا بہتر مال سے انہیں کہا کہ مزدور کی جو مزدوری ایک دن کی تنخواہ ہوتی ہے اس کے مضاقے میرے وآلہ وسلم کا وزیفہ جو ہے وہ مقرم کر دیا ہے تاری اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ ساری عمر کے اسی کے اوپر گزارا ہوتا رہا میرے پھائیوں اور میرے دوستوں آج مجھے بھی آپ کو بھی ان خسپیوں کی صیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمر کرنے کی ضرورت ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ مزامیاں کا اپر بے شکریہ دار کرتا ہوں اور جن فتنوں کے حلاف صدد ہیں وہ صدیق لٹھتے رہی تھے اعتدار کا فتنہ تھا صدوے نبول کا فتنہ تھا خون کرین افقار کا فتنہ تھا آج بھی یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل کی اندر ہمارے باہول کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں آئیے ہم ان مقصدیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو پھر درست کریں اور جس مقصد کے لئے جنابِ حضرتِ سنگزیت اللہ تعالی اللہ نے اپنی زندگی کو قربان کیا اپنے مال کو بار بار قربان کیا آنظر صلی اللہ علیہ بہائی صدق کے مشن کو آگے آنے کے لئے آئیے میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اسی کے لئے اتدار رکھیں آمین 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 مگری پر بات سیکنڈ نشیست ہے دوست کو سوال تو نہیں کل کی نشیست کے والے سے کر لیں سوال کرنا چاہے جو نہیں ہو سکا کل جو نشیست ہوئی ہے اس کے والے سے سوال دوست کرنا چاہے کل کی نشیست میں کرنے سے کرنا چاہے کل کی نشیست ہے